اسلام علیکم میں اسلامباد پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ لوگ کے مزبان لکرلیاقت جیسا کہ آپ لوگوں کو تین چار دن سے پتا ہے کہ میں اسلامباد سے اپنے گھر آئی بھی ہوں اپنے ابائی گھر میں تو یہاں پر میری کیا کیا روٹین ہے مڈیلی کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں تو آج کی میری روٹین بڑی مزدار ہونے والی ہے کیونکہ آج میں کل شہر گئی تھی تو میں نے جو ہے اپنے لئے شاپنگ کی تھی تو آج یہ دیکھیں یہ ایک جو ہے وہ میں اس کلر کو کیا کہتے ہیں سی گرین کلر کا ڈریس لے کر آئی ہوں اور ایک میں نے ڈارک بلو کلر کا ڈریس لیا ہے تو اب اس پہلے سوٹ کی میں نے کٹنگ کرنی ہے کرتا اور پجاما کی اور اب اس کی میں کٹنگ کروں گی اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں نے کون کونسی ڈیزائننگ کی ہے اور آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ کون سا کلر میرے پر زیادہ سوٹ کرتا ہے تو ابھی میں لگی ہوں کٹنگ کرنے جی تو جیسے میں کپڑے کٹ رہی تھی تو میری اممہ کو خیال آیا کہ میری بیٹی تو لڑکا بنتی جا رہی ہے پھر مجھے زبدستی جو ہے میری اممہ بڑی خوبصوری سے چونیاں پہنا رہی ہیں اور ساتھ میں میری اممہ نے یہ بھی کہا کہ ان کو توڑنا نہیں ہے میں نے بڑی مشکل سے اور بڑی مہنگی تین سو روپے درچن تمہارے بھی حال دی میں نے کہا اممہ انہیں ڈال لو تھوڑی ڈال لو کام ڈال لو اممی کہتے کیا ہو رہا ہے کیا تکلیف ہے پھر ممہ مجھے ایسے کہہ رہی ہے کہ ڈانٹ رہی تھی لیکن مجھے اچھا لگا کہ میں اتنا عرصہ گھر سے باہر رہتی ہوں تو پھر بھی میرے گھر والوں کو میری والدہ کو خیال ہوتا ہے میری ضروریات کا خیال رکھتی ہیں میں نے کہا اممی بس ٹوٹ رہی ہے میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا تو جو ہے چوڑیاں میری اممہ نے ڈال دی میرے ہاتھ میں میں نے چھوڑیاں پہن کر ان کی کھنکنہ ہٹ جو ہے وہ مجھے اچھی لگی پھر میں نے ان کو کھنکنہ ہٹ سنی اور پھر میں نے اپنا کام جائے اور وہ سلائی والا شلو کر دی تو جیسے میں نے آپ کو بتاہتا ہے کہ میں نے آج اپنے کپوں کی سلائی کرنے ہاتھ میں نے کٹنگ کی تھی اب اس کے ساتھ کی لیس اور بٹنز کے ساتھ جو کڑتے کی کٹنگ کروں گی وہ بھی اپنوں کا دکھاؤں گی کہ کڑتے کی کٹنگ کیسی ہوتی ہے جی تو یہ لیس اس کے اوپر میں آف وائٹ کلر کی لگاؤں گی سیکرین کلر پہ اور ابھی میں اپنے کڑتے کی کٹنگ کروں گی سٹریٹ کڑتا رکھوں گی اور ابھی یہ کڑتے کی کٹنگ ہوگی پھر جب سٹیچنگ کروں گی تو آپ لوگوں کو وہ بھی بھی دکھاؤں گی پہن کر بھی سٹیچ کر کے بھی فائنل لوک بھی دکھاؤں گی کہ کس طرح میں سٹیچنگ بھی کر لیتا ہوں جی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے فازوں کا ڈیزائن بنا لیا ہے جناب میرا کرتا تقریبا کمپلیٹ ہونے والا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کافی محنت کر کے ڈیزائن بنانے کی کوشش کر رہی ہوں تو تقریبا ایک گھنٹے میں مزید یہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اس کی فائنل لوک اور پہن کر بھی دکھاؤں گی کیونکہ صبح سے میرا موڈ نہیں تھا اس لئے کافی ٹائم لگ ہے ورنہ میں دو گھنٹے میں اس طرح کا ڈیزائن والا کرتا اور سوٹ سلائک کر لیتی ہوں جی جناب تو یہ میرا دوسرا سوٹ ہے ڈارک بلو کلر کا میں نے پہلے والے کو درمیان میں چھوڑ دیا کمپلیٹ نہیں کیا تو مجھے خیال آئے میں اس کو جلدی جلدی سلائک کر دوں تو اس کے گلے پر کس طرح کی لیس ہے وہ لگ چکی ہے اور یہ فائنل لوک ہے آپ نے دیکھا کہ میں ویلوک بنا رہی تھی صبح سے اور آپ کو دکھایا کہ جو میری آز گھر کی روٹین ہوگی بجئے کہ میں نے اپنے کپڑے سلائک کر دیں دو سوٹ میں نے سلائک کیا ہیں لیکن فائنل کمپلیٹ جو ہے وہ یہ والا ہوا ہے یہ میں نے سادہ کپڑا دیا تھا تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر میں نے مختلف کلر کے شیشے اور اس کی والی لیاس لگائی ہے اور سمپل جو سوٹ ہوتا اس کو آپ اس طرح سے دیزائن کر کے کلر فل بنا سکتے ہیں اور خود کو خوبصورت دکھانے کے لیے آپ کو بھی کوشش کرنی شاہئے آپ لوگ کو میرے سوٹ کا ڈیزائن کیسا لگا ارہا اور ایٹومنٹ سے ضرور آگا کیجئے کہ مجھے دیں اجازت اللہ نگے بھی